کیا آپ کبھی ہیر فال ہو رہا ہے اور آپ اس کو لے کے پریشان ہیں تو سو گئیس آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ 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 آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں ایک ایسا تباہی والا آئل ایسا تباہی والا آئل جو آپ کے ہیر کو بہت زیادہ لونگ کرنے والا بہت زیادہ ہیلتھی آن لونگ ہو جائیں گے ہیر فال بلکل ختم ہو جائے گا گنجاپن بلکل ختم ہو جائے گا سو گئیس آپ لوگوں کے لئے خوش خبری ہے اس اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے صرف اپنے ویڈیو کو لاسٹ ایک دیکھنا ہے اسلام علیکم تو جی کیسے ہیں آپ سب یقین ہیں آپ سب خیریز ہوں گے تو جی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ایک ہیر کا جادو ایسا جادو جس کو یوز کر کے آپ جتنا چاہیں اپنے ہیر کو لونگ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ہیر فال ہو رہا ہے تو ہیر فال رک جائے گا اگر آپ کی ہیر جو ہے جرسے نکر رہے ہیں یا پھر گنجاپن ہو چکا ہے یا دو موئی ہو چکا ہے رف ہو چک یا ڈیمیج ہو چکا ہے تو جی آپ کی ہیر کی نا آل پروبلمز حل ہونے والی کیونکہ جو چیز میں آپ کو بتانے والی ہوں جادو ہے ایسی آپ کے ہیر کی جرے پھار کے ہیر کو نکالے گے کہ آپ خود حرار ہو جائیں گے ویڈیو کو زیادہ لمبا چورا نہیں کریں گے آپ نے ویڈیو کو لاسٹ ایک دیکھنا ہے جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گے آپ نے سیمپلی وہی چیزیں فولو کرنے ہیں انشاءاللہ جی آپ کے ہیر بہت زیادہ لونگ ہو جائیں گے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہوں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں پرسٹ ٹائم ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر تو پھر جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں گے لینا سبسکرائب ایک سبسکرائب سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا جب آپ سبسکرائب کریں گے تو کائنٹیو پر آپ کو آپ کو اپشن آئے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تاکہ اس طرح کے فیشن اور بیوٹی ٹپس آپ کو ہمارے جہاں سے ملتی رہیں اور ویڈیو کا لائک کرنا تو بلکل بھی مت بلیئے گا میں بہت میند سے ویڈیو بناتی ہوں لیکن آپ لوگ لائک نہیں کرتے ایک سیکنڈ لگتا ہے آپ کا لائک نہیں میں جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں اور مجھے پتہ چلے کہ میرے سبسکرائب جاگ رہے ہیں سو پلیس جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں یہ بہت کمال کا بہت کمال کا بہت زبردست اور سپیشل آئل ہے یہ اوئل آپ کو کبھی بھی کوئی نہیں بتائے گا جو کہ اوئل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں آپ اس اوئل کو بنا کے یوز کریں گے تو آپ کے ہیر میں جادو ہو جائے گا آپ کے ہیر اتنے لونگ اور آپ کے ہیر کی آل پرابلمز حل ہو جائیں گی کہ آپ خود بھی ہران ہو جائیں گے بہت سپیشل آئل بہت کمال کا اوئل ہے کیونکہ یہ خود بھی میں نے یوز کیا تھا مجھے اچھا لگا تھا تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں سو گئی چلیں پھر بینہ ٹائم جائیں کہ اوئل بنانا شروع کرتے ہیں تو اچھی طرح سے اوئل بنانے کا طریقہ سمجھ لیجئے گا اوئل کو ریڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ایک پین اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے سرسوں کا اوئل چاہے آپ سرسوں کا اوئل لے لیں یا پھر آملے کا اوئل لے لیں دنیا کا اوئل لے لیں یا پھر آپ کوکوناٹ اوئل لے لیں آپ کے لیے یہ اوپشن ہے آپ کوئی سا بھی اوئل لے سکتے ہیں فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے اس طرح اور اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ ہی گرم ہونے دینا ہے زیادہ تیز نہیں کیجئے گا اگر زیادہ تیز کریں گے تو یہ جل بھی سکتا ہے اس لئے لو فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا جیسے یہ ہلکا سا گرم ہو جائے پھر آپ نے اس میں ڈالنے ہیں بلیک سیرز یعنی کہ کلونجی بلیک کلر کی آپ کو پنسار کی شعب سے ایزی ری مل جائے گی ایک چمچ تقریباً ڈال دیجئے گا اس کے بعد ہمیں یہاں بجائی ہوگا ایک انڈا انڈا ہمیں لینا تو ایک ہے لیکن ہم نے اس میں ایک نہیں ڈالنا ہم اس میں صرف ڈالیں گے زردی ٹھیک ہے یہ جو یلو پارٹ ہے اس کا وہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ آج ہم یہاں پہ جو بنا رہے ہیں یہ انڈا آئل ہے یہ ہیر کے لیے بہت ہی اچھا ہے ہمارے ہیر کو ٹوٹنے سے روکتا ہے اور ہمارے ہیر کو لونگ کرتا ہے تو یہ دیکھیں آپ نے اس کو آئل میں بنانا ہے یاد رکھیں کہ فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے زیادہ تیز پہ نہیں بنانا آپ نے اس کو بلکل سلو پہ بنانا ہے اور یہ دیکھیں جی پک رہا ہے اس کو ہلکا ہلکا ہم نے ہلاتے رہنا ہے جیسے ہی یہ دیکھیں جی پک چکا ہے تو ایک دم سے آئل جو ہے ہمارا وہ چھپ چکا ہے بلکل نظر نہیں آرہا تو اس کو ہم نے پکنے دینا ہے یہ دیکھیں جی بلکل یہ بل بلے ٹائپ بن چکا ہے فلیم آپ نے میڈیم ہی رکھنی ہے اور اس کو پکنے دینا ہے بلکل یہ پک کے بلیک ہو جائے گا اس کے بعد جو چیز ہمیں یہاں پہ جائے وہ ہے سیکہ کائی ہے یہ دیکھیں جی سیکہ کائی یہ سیکہ کائی بھی جو ہے آپ کو پنسار کی شوپ سے ایزیلی مل جائے گی یہ ایکشلی میں نے اس کو بلیک کیا ہوا ہے بال لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ہیر جو ہے اس سے بلیک بھی ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی ہلکا براؤن ہو چکا ہے جو ہم نے اس میں ڈالا تھا تو یہ بلکل جب پک جائے گا تو سمجھ لیجئے گا کہ ہمارا آئل جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس کو ہلکا ہلکا ہم نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے تو یہ دیکھیں پکنے کے قریب ہے صرف یہ دو سے تین منٹ میں آئل جو ہے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ہمارا آئل جو ہے بلکل ریڈی ہونے کے انقریب ہے دیکھیں وہ جو ہم نے ایک اس میں ڈالا تھا وہ بلکل براؤن بلیک ہو چکا ہے مطلب کہ ہمارا آئل ریڈی ہو چکا ہے آپ کے ہیر لونگ ہوں گے ساتھ میں آپ کے ہیر جو ہے بلیک ہو جائیں گے اگر آپ کے ہیر وائٹ ہے پھر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے فلیم آف کر دیا آئل جو ہے ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ نے اس کو بلکل روم ٹمپریچر پر رکھے اس کو تھنڈا کر لیجئے گا جیسے ہی یہ تھنڈا ہو جائے پھر آپ اس کو کسی بوٹل بغیرہ میں ڈال کے سٹوٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے چمع سے اس کو ہلاتے رہنا اور اس کو پیس لینا ہے تاکہ جو اس کا اثر ہے وہ اچھی طرح سے آئل میں نکل جائے پھر آپ اس کو کسی بوٹل میں ڈال کے محفوظ کر لیجئے گا آئی شور کے آپ نے آئل بنانے کا طریقہ تو سمجھ لیا ہوگا تو سوگائز سمپلی آپ نے اس کو ابھی یوز کیسے کرنا ہے تو اس آئل کو آپ نے سمپلی اسی طریقے سے یوز کرنا ہے جیسے کہ ہم عام طور پر دوسرے آئل بغیرہ یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے کرنا ہے فرنگر کی مدد سے آپ نے اپنے ہیر میں لگانا ہے آپ نے نیچے کی طرف فل نیچے کی طرف سے اپنے ہیر کو کر لینا ہے جیسے آپ اس آئل کی اپلیکیشن کریں گے اپنے ہیر میں تو آپ کے ہیر بہت تیزی سے بڑھنا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ خود ہران ہو جائیں گے کہ کیا یہ ایک آئل اتنا کمال کر سکتا ہے اور دیکھا کتنا ایزی ہے بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے اور یوز کرنا بھی سمپلی ہے آپ نے جب بھی اس کو لگانا ہے آپ نے ایک دن کے بعد دو دن کے بعد اپنے ہیر کو ضرور وش کر لینا ہے ویک میں آپ نے تین سے چار بار اس کو یوز کرنا ہے آپ اس کو بنا کے سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو فل ائر کے لیے آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو سو گائیس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گرم آئل ہوتا ہے بھی ہیر اتنی گروتھ نہیں کر رہے اور آپ چاہتے کہ ان کے ہیر بھی گروتھ کر جائے تو سو گائیس آپ ان کو بھی شوز کروا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ ایچیڈا تب بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ہیر وائٹ آ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ہیر بلیک ہونا شروع ہو جائیں گے تو بہت اکمال کا اوئل ہے ضرور اس کو یوز کیجئے گا یوز کر کے پھر مجھے کمنٹ میں بتائے گا اس کا حق آپ لوگوں کو کیسا ملا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ پیس